جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی بھی کیڈ بیمار ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہماری نظر جو سیرہ پہ جاتی وہ ہے پینڈول یہاں تو ہم لوگ کے پاس گھر میں کوئی ایسا بندہ ایک سیانہ ہوتا ہے ہم لوگ خود اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ ایک چمچ کیڈ کو جو ہے وہ پینڈول پلاتے ہیں کہ پینڈول بخار ہے اس کو پینڈول پلائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ہمارا سب سے پہلے دی اپروچ ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور اس طرح ہم نے پتہ نہیں کتنی بلیاں جو ہیں میں مار دی ہیں آپ کو یہ اگر آئیڈیا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پینڈول جو سیرپ ہوتا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سیرپ میرے ہاتھ میں یہ بلیوں کے لیے ایک زہر ہوتا ہے بسی کے لیے اگر آپ کی کیڈ ایک آلیڈی بیمار ہے کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہے کوئی وائرل بیکٹیریل ہے کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن اس کے اندر چل رہا ہے اور آپ اوپر سے اس کا پینڈول پلا دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے جلتی پہ جو ہے نا تیل ڈال دیا اور کہ آئیٹ اب آپ جو بچنے کے چانس تھے وہ بھی آپ نے ختم کر دی ہیں پینڈول اتنی ٹاکسک کیوں ہے کیونکہ پینڈول جو بوڈی کے اندر ہے کیڈ کے اندر انزائم نہیں ہوتے اس کو ختم کرنے کے تو یہ جو بلڈ کے اندر جاتی ہے تو بلڈ کی اکسیجن کیرنگ کپیسٹی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے بوڈی جو بلڈ جو ہوتا ہے پوری بوڈی میں اکسیجن لے کے جا رہا ہوتا ہے جب آپ پینڈول پلاتے ہیں تو وہ اکسیجن ڈیفرنٹ آرگنز کو جانا بند ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد پینڈول ہپیڈو ٹاکسک ہوتی ہے اس کے بعد لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو کلینکل سائنس آپ پینڈول پلانے کے بعد آپ کو کیا ملتے ہیں پینڈول پلانے کے بعد آپ کو جوانڈس ملتے ہیں بلڈ یورین میں بلڈ آنے لگ جاتا ہے انیمل جو ہے اس کا کلر جو اس کی گمز کا ہے وہ براؤنیش ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا سمٹائم اپیلپسی یا دورے وغیرہ پڑھنے لگ جاتی ہیں یہ کچھ میجر کلینکل سائنس ہوتے ہیں پڑھ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے ہم نے پینڈول پلائی ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو جب آپ پینڈول ایک بار پلاتے ہیں تو بوڈی کے اندر ایک ٹیک ٹوکسک لیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پلائیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ اس کی آخری ڈوز ہوگی تو اگر آپ کی ایک آپ نے ایک بار گیٹ کو پلائی ہے وہ اس کو ریزسٹ کر گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے سیف ہے پینڈول جو ہے کیڈ کے لیے بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہوتی آپ کبھی بھی اس طرح کی میڈیسن گھر میں جو ہے بغیر ویٹ کی ایڈوائز کے کبھی یوز نہ کریں اور اگر آپ کی کیڈ کو بخار وغیرہ ہے تو اس کو ضرور ویٹ کے پاس لے کے جائیں کیونکہ گھر میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ اس کو پلائیں گے تو اس کا بخار قتم ہو جائے گا انلیس کہ آپ کی وہ دوائی پلانے سے اس کو لٹا نقصان ضرور ہو جائے گا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوسرے جو آپ کے فرنڈز ہیں جن کے باس کیڈز یا ڈوگ ہیں ان کے باس ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس طرح کی گلتی کر کے اپنی کیڈ یا ڈوگ کی جان نہ لے لیں تین کیو بری مچ اللہ حافظ